ہر ہر مہا دیو تو بھکتوں سیوراتری کے ورد کی کتھا کو سننے سے پہلے ہم سیوراتری ورد کی ویدھی کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھولی نات بہت ہی بھولے ہیں وہ ایک لوٹا گنگا جل چڑھانے سے بھی بہت پرسن ہوتے ہیں اور اپنے بھکتوں کی منوکامنائیں پورن کرتے ہیں ساون سیوراتری پر مٹی کے سیولنگ بنا کر پوزہ کریں صبح سنان کے بعد سفید رنگ کے وستر پہنے اور جل دودھ دہی گھی کی دھارہ بنا کر سیور کا ابھیسیک کریں پھر گنگے کے رس کی دھارہ بنا کر سیورنگ پر ارپت کریں اور ساج میں اوم نمس شیوائے منتر کا جاپ کریں بیل پتر دھتورہ چڑھائیں کھیر کا بھوگ لگائیں سیور چالیسا کا پارٹ کریں اگلے دن مٹی کے سیولنگ کو جل میں پروہہت کر دیں جو بھی بھک سیوراتری کے دن اس ویدی کا پالن کرتے ہوئے ننڈی کے کان میں اپنی سبھی منوکامناؤں کو کہتا ہے بھگوان سیور ان کی سبھی منوکامناؤں کو پورن کرتے ہیں اوم نمس شیوائے ہر ہر مہادے آپ سبھی بھکتوں کو ساون سیوراتری کی ہارتک سب کا اونائیں تو بھکتوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ساون سیوراتری کی پاون ورت کتھا پراشین کتھا کے انشار واران اسی کے گھنی جنگل میں گرودت نام کا ایک بھیل سکاری رہتا تھا وہے ہر روز سکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا تھا ایک دن جب وہے سکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا تو بہت سمیہ بیتنے کے بعد بھی اسے کوئی سکار حاصل نہیں ہوا لمبے سمیہ تک انتظار کرنے کے بعد وہ جنگل میں سکار کی تلاس کرتا ہوا ایک بیل پتھر کے پیڑ پر چڑ گیا جس پیڑ پر گرودت چڑھا اس پیڑ کے نیچے پہلے سے ہی ایک سیولنگ استعافت تھا کچھ دیر بعد وہاں بھٹکتی ہوئی ایک ہرنی آئی جیسے ہی گرودت نے ہرنی کو دیکھا اس نے تیر دھنستان لیا مگر تیر ہرنی کو لگتا اس سے پہلے ہی اس کے پاس رکھا ہوا جل اور پیڑ سے بیل پتھر سیولنگ پر جا گیرا ایسے میں گرودت نے انجانے میں شیوراتری کے پہلے پہر کی پوجا کی جب ہرنی نے سکاری کو دیکھا تو اس سے کہا کہ میرے بچے میری بہن کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں انہیں سرکسی جگہ چھوڑ کر میں دوبارہ تمہارے پاس آنگی کچھ سمیں بعد ہرنی کی بہن وہاں سے گجری اور اس سمیں بھی گرودت نے انجانے میں مہادیو کی اسی پرکار دوسرے پہر کی پوجا کی ہرنی کی بہن نے بھی وہی دعائی دیتے ہوئے سکاری سے واپس آنے کا وعدہ کیا دونوں ہرنیوں کو کھوزتا ہوا جب تیسرے پہر میں ہرن پہنچا تو اس بار بھی ایسی ہی گھٹنا گھٹت ہوئی اور سیوراتری کے تیسرے پہر کی بھی پوجا سکاری نے انجانے میں ہی کر لی ہرن نے بھی اپنے بچوں کی دعائی دیتے ہوئے خود سمیں بعد آنے کا وعدہ کی تین پہر بیٹنے کے بعد تینوں ہرن ہرنی وعدے کے مطابق سکاری کے پاس واپس لوٹ آئے مگر اس بیچ بھوک سے تڑپتے ہوئے پیڑ سے بیل پتر توڑتے توڑتے وہ نیچے سیولنگ پر ڈالنے لگا اور اس طرح چوتھے پہر کی بھی پوجا ہو گئی چاروں پہر بھوکا پیاسا رہتے ہوئے اور انجانے میں بھگوان کی پوجا کر کے گرودت نے سبھی پاپ دھولیے تب بھگوان سیو نے پرتیکس روپ سے درسن دے کر انہیں آشروات دیا کہ تریتا یگ میں بھگوان وشنو کے افتار سری رام ان کے گھر پہ دھاریں گے اور اسے موکس کی پرابتی ملے گی اس پرکار انجانے میں کیے گئے سیوراتری ورد سے بھگوان سنکر نے سکاری کو موکس پردان کیا تو بھگتو یہ تھی سیوراتری کی پاون ورد گتہ جس پرکار بھگوان سیو نے گرودت دھل کے سبھی پاپوں سے اس کو مکتی دلائی اسی پرکار ساون ماس میں سیوراتری کا ورد رکھنے والے بھگوان سیو کی کتھا کو سننے والے یا کہنے والے سبھی بھگوان سیو کی اسیم پھرپا بنی رہتی ہے بھگوان سیو سبھی بھگتوں پر پرسن ہو کر ان کے جنم جنمانتر کے پاپوں سے ان کو مکتی دلاتے ہیں بولیے سنکر بھگوان کی جائے ہر ہر مہا دے